تو دوستو آجوں کے 12 اکٹوبر 2020 بہر سمیت دیرس ٹونیا کے بڑی اوتار سمچار لکھا ہے ایسی فاطری چریفہ پر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پیچھائیں آپ کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاطری چاہیں آپ کو سبسکرائب پھر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چریف شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کانگریس نے پنجاب کے پورو مکہ منتری کیپٹن امیندر سنگھ کے اور سے نئی پارٹی کے گھٹھن اور بی جی پی کے ساتھ گڑبندن کی سب بھاونہ پر کلٹوار کیا ہے آپ کو بتا دیں کانگریس نے بدوار کو کہا ہے کہ امیندر سنگھ کے اس قدم سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کو مکہ منتری پر سے ہٹانے کا پارٹی کا فیصلہ پوری طرح سے صحیح تھا پارٹی پر روکٹر غورب ولب نے یہ سوال بھی کیا ہے اکھا کرشی سے سنبھنی تینوں کالی قانون لانے کو لے کر بھاچپا اور امیندر سنگھ کے بیچ کوئی جگل بندی تھی آپ کو بتا دیں کہ پنجاب پردیس کانگریس کے ایدھکس نفدو سنگھ سیدھو کے ساتھ ویواد اور پارٹی میں اندروری کلہ کے بعد پنجاب کے مکہ منتری پر سے استفادہ دینے والے امیندر سنگھ نے منگلوار کو کہا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی خود کی راجتک پارٹی بنائیں گے دوسری بڑی خبر ویدیس سے بھارت آنے والے سبھی یادریوں کو دکھانا ہوگا رٹی پی سیار نیگیٹیو ٹیسٹ ریپورٹ سرکار نے جاری کی نئی گائیڈ لائن جی آپ کو بتا دیں کہ کرونا مہماری کا پڑکو ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس پیچ بھارت سرکار نے ویدیس سے آنے والے لوگوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے سواس منتعلے کی طرف سے جاری نئی گائیڈ لائن کے مطابق ویدیس سے آنے والے سبھی ٹوریسٹوں کے لیے نیگیٹیو ٹیسٹ ریپورٹ کو ضروری کر دیا گیا ہے گائیڈ لائن کے مطابق کے ٹیسٹ ریپورٹ یادرہ سے بہتر گھنٹے پہلے کی ہونی چاہیے گائیڈ لائن میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سبھی یادریوں کو اس ریپورٹ کے پرمانکتہ کو لے کر گھوشنا پتر بھی سبمیٹ کرنا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ سرکار کے طرف سے ان دیشوں کی سوچی جاری کی گئی ہے جہاں سے بھارت آنے والے یادریوں کو ضروری نہیں مقابلن کرنا ہوگا تیسے بڑی برجمو کشمی کے پرمکتہ کی محبوبہ مفتی نے مگھالے کہ راجپال ستیپال ملک سے روشنی ایکٹ کا فائدہ اٹھانے والے بیان کو لے کر معافی کی مانگ کی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ستیپال ملک اپنے بیان کو واپس لے انہی تھا وہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گی دراصل ستیپال ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ دوہزار ایک میں آئے روشنی ایکٹ کا فائدہ محبوبہ مفتی نے بھی لیا تھا اس قانون کے تحت سرکاری زمین پر قبضہ رکھنے والے لوگوں کو اس کا مالکانہ حق دیا گیا تھا ستیپال ملک نے کہا تھا کہ اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محبوبہ مفتی نے بھی اپنے نام پر زمین ٹرانسفر کرا لی تھی چوتھی بڑی اخبر لکھن پر کھیری معاملے میں 44 میں سے چار گواہوں کے ہی درج ہوئے بیان یوپی سرکار سے بولا سپریم کورٹ آپ ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بچ رہے ہیں ایسا نہ کریں سپریم کورٹ نے بدوار کو لکھن پر ماملے کی سنوائی کے دوران یوپی سرکار کو فٹکار لگاتے ہوئے یہ باتیں کہیں ہیں اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یوپی سرکار کو عادش دیا ہے کہ وہ اس ماملے میں باقی گواہوں کی بیان بھی نیایک مجسٹریٹ کے سمخص درج کرائیں اس سے پہلے یوپی سرکار نے کورٹ کو بتایا کہ اس نے کل چوالیس گواہوں میں سے چار کے بیان درج کرائی ہیں چیف سٹسٹس اینوی رمنہ کے اگوائی والی پینچ نے یوپی سرکار کے اور سے پیش کی گئی اسٹیٹس ریپورٹ کو لے کر یہ بات کریں ہیں پہنچوئی بڑی خبر سوہل ریف بھارتی سماج پارٹی کے عادش اوم پر کاش راج بھر کا کہنا ہے کہ بھاچپا کو ستہ سے بیدے خلق کرنا ہی ان کا لقش ہے آپ کو بتا دیں کہ سماج پارٹی سے گڑ بندن کو لے کر اس ساہیت راج بھر نے کہا ہے کہ سماج پارٹی کے مکھیا اخلیش یادب سے تمام مددوں پر بات ہو گئی ہے بدوار کو رازدھانی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگامی ستہ اس اکٹوبر کو موکے ہلدر پور میں بھاگیداری مورچہ اور سماج پارٹی کی گڑ بندن کا اپچارک اعلان ہوگا جس میں مورچہ کے صحیح یوگی بھی ہوں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اوم پر کاش راج بھر نے بدوار کو سماج پارٹی کے مکھیا آخلیش یادب سے ملاقات کی انہوں نے اس کی جانکاری ٹوٹ کر دی اور سماج پارٹی اور سوہلد بھارتے سماج پارٹی کے ساتھ آنکی گھوشت نہ کر دی ہے چھٹی بڑی خبر اتر پردیس میں سیاسی زمین تلاشنے میں جوٹی آل انڈیا عمل سے اتحاد المسلمین کے عدد اصعود دین عویسی کے نظر مسلم سمدھائی پڑھے اصعود دین عویسی مسلموں کو لبھانے کے لیے صرف یوگی موڈی سرکار اور بی جے پی پر ہی نشانہ نہیں سادر ہیں بلکہ مسلموں کے مدے پر غیر بی جے پی دلوں کے رویے پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں صبح کے سیاسی زمین کو اوبجاؤ بنانے کے لیے اصعود دین عویسی 55 سال پہرے یوپی میں ازمائی جا چکے ڈاکٹر زلیل فریدی کے فارمیلے کو لے کر چناؤوی رن میں اتر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ حیدر آباد سے سانسہ سعود دین عویسی یوپی کی استیاست میں نئی طروب کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ ان دنوں مسلمانوں کے بھاگناوں کو جگہ کر یوپی میں اپنی رانیتی کی زمین تیار کر رہے ہیں ہمارے خلاف ہر چیز میں انہیں صبح میں مرگ انڈا نہیں دی سعود دین عویسی کوئی سے نہیں دی یعنی ہر چیز میں نے انہوں کرے انہوں کرے انہوں کرے انہوں کرے انہوں کرے گھر میں انہوں کو کچھ ہو گیا انہوں کہے تھے اسد صاحب ہوں کا انہوں کرے صدر صاحب کرے ہوں گے ایلیکشن لڑ رہے جا کر ہم اتر پردیش میں اے کیوں جا رہے آپ کیا ضرورت ہے آپ کو ہرے جا رہے بھائی کیوں نہیں جائے ماں نہیں ماں کیوں جاتے صاحب آپ اتی دور کا سفر کیوں کرتے آپ آپ بھارش میں تخریر کرے پورا بھگ گئے انہوں نے ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے میں آپ کی داسنا کی تخریر دیکھا پورا پانی میں بھگ گئے آپ آپ تخریر کر رہے لوگاں بھی بھگ رہے آپ کے ساتھ یہ کیا بات ہے میں بلا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی آپ پانی میں بھگ گئے کیا آپ کو پانی آیا کیا میں بھگ گئے کیوں کیوں جا رہے آپ پانی میں بھگ گئے آپ پخریر کر رہے وہ لوگاں بھی تھالی مار رہے نعرے لگا رہے میں بلا بھائی صاحب وہ دیوانوں کی ٹھی میں ہم بھی دیوان ہیں ہم پانی میں بھگ گیا بات کرتے ہم پانی میں بھی بھگتے آگ میں بھی کوٹتے تلواروں سے بھی مقابلہ کرتے زبان سے بھی کرتے سب سے کرتے تم کیا کرتے تم خالی صوفے پہ بائٹ کے اچھا دوس کے بعد صوفے سے اٹھنا ہے یوٹیوب دو منٹ کا ویڈیو بنا دیتے ہیں دو منٹ کا ہمارا ہو جے کوئی سکتا ارے یہ زمین پہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا اپنی امت کو کہ دعا بھی کرو اور میدان میں آؤ اپنی دعاوں کو آزمانے کے لئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک شہید نہیں ہوئے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں اپنے خون میں نہایا پڑا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابھی سنا کہ صاحب بن عبی طالب میں برکارٹ ہوا اون کی اجڑی دالی گئی جس مبارک پر صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ چہرے پر ناک نہیں دیکھ رہی تھی صدیق اکبر نواز ہے رسول کو کربلا میں شہادت دینا پڑا ایک نئی اہلِ بائد کے پورے قاندان کے لوگ اپنی گھردنوں کو کٹا دیئے اور تم برے کیا کر رہے کیوں جا رہے بھئی؟ کیوں خطرہ مول لے رہے آپ؟ کیا کریں گے زد ہے خطروں سے مخابلہ کرنے کے؟ خطرہ مول لے رہے؟ تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے کیا؟ میں کل تک صبح تک زندہ رہوں گا کوئی کسی گارنٹی نہیں لے سکتا آج سے دو دن پہلے ایک صاحب میرے کو بولے صبح دارو سلام کو آ رہا ہوں میں آپ رہے یا مولا بلکل آئیے معلوم وہاں فجر کی نماز پڑے لیٹے انتخال ہو کر زندگی کا کوئی وروسہ نہیں ہے تو اس لیے اور ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں بلتے کیا یار کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ میں ان کو بلتا ہوں بھائی صاحب ہمارے پاس only one life ہے only one life reincarnation تو ہی نہیں اپنے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس نیم ہے ё